میں نے کہا تھا نا اس لڑکے کا مسئلہ سنبھال لو کیا میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے ہاں تم میری بات پر عمل کیوں نہیں کرتے فراد پھر سے ہمیں مشکل میں ڈال دیا ہے تم نے میں نے کہا تھا نا جو میں کہوں گا تم وہی کرو گے تو پھر آخر تم نے میری بات کیوں نہیں مانی تم سے کہوں گا گولی چلاو تو چلاو گے اور اگر میں کہوں گا مارو تو مارو گے مگر نہیں میں آپ کی طرح نہیں ہوں بابا میں کسی کی چاہ نہیں لے سکتا جہاں بدلے تمہارا ہے یہ تمہیں حالات کابو سے نکالنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا فراد اگر وہ مو کھول دیتا تو کیا ہوتا ہاں اگر وہ باران کے سامنے تمہارا نم لے لے دا تو تمہیں کیا لگتا ہے باران تمہیں زندہ چھوڑ دیتا ہاں اگر باران کے پاس آتا اسے ہر چیز بتا دیتا کہ میں نے کیا 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 ہے تب بھی وہ آپ سے سادھا مہنبال ہوتا بکواس بند کر آتی بس بہت ہو گیا بابا جتنا آپ سمجھتے ہیں میں اگر ابھی بے وکوف نہیں ہوں بابا اور نہیں میں بیکار ہوں جہان کا مسئلہ اب ختم ہو چکا ہے آپ سمجھ گئے ختم ایک بار تو بابا مجھ پر بروسہ کرے کیسے ختم ہو گیا تم کیسے جانتے ہو کہ نوری مو نہیں کھولے گا کبھی ابھی نہیں کھولے گا کیونکہ میں نے اسے ڈر آ دیا تھا اس کی ایک بیمار ماں ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ اس کی بیمار ماں کو کچھ ہو اس لیے وہ چپ رہے گا اور باران اگر اسے حقیقت کا علم ہوتا تو وہ قیامت برپا کر دیتا کیا وہ ہمیں حویلی میں رہنے دیتا لیکن نتنے بھی پرسکون نہ ہو جاؤ تم ہر قدم بہت احتیاط سے اٹھانا ورنہ باران کے غصے سے میں تمہیں نہیں بچا سکوں گا موسیقی 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 دیکھو یہ یوں ہی چاہلی گئی ہائے کب بھی توڑ دیا اس نے ہمارا کیا یہ خون ہے دیکھو نقصان کر دیا ہمارا کریم کیا اسٹیٹس ہے کیا نوری نے راستے میں کچھ کہا اس سے بات کی تھی میں نے پھر تمہارا خیال ملکل ٹھیک تھا باران جہان کو نوری نے نہیں مارا صاف ظاہر ہے کہ وہ کسی سے ڈر رہا ہے مجھے معلوم تھا کیا کہتے آپ تم کیا اس سے دھمکائیں نہیں ایک خوفزدہ بچے کو اور نہیں ڈرانا چاہتا تو پھر کیا کرنا ہے حالات پر سکون ہونے کا انتظار کریں گے جس نے بھی جہان کے ساتھ یہ سب کیا ہے وہ سوچے گا کہ بات ختم ہو گئی اس وقت میں اپنے دشمن کو بینہ کاب کروں گا کیا تمہیں کسی پر شک ہے کوئی قریب کا ہی شخص ہے اس نے ہسپیٹل میں بھی یہی کہا تھا کیا دیلان نے کہا تھا یہ ہاں میرے خیال سے وہ شروع سے ہی درست تھی کیا تُو میری باتیں سن رہی تھی